نمسکار سباکتے ہیں آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں گے تانچلی آئیے کر رہے ہیں فڑا فڑ خبروں کی شروعات پردھان منتر موڈی نے کئی زلی آدھیکاریوں کے ساتھ ورچول سمبات کی ازوران انہوں نے کہا کہا کہ تقنیقی سے ٹھوڑے زلے بہتر کام کر رہے ہیں مائی پی اے موڈی نے کہا پچھڑے زلوں میں سرکار نے دھیان دیا ہے اس لیے جن بھاگی داری سے بہتر پر ارام آتے ہیں ہماری سرکار نے کئی زلوں میں کوپوشن کو دور بھگایا ہے گاؤں گاؤں کو بجلی پہنچائی ہے شوچالے بنوائے ہیں پی اے موڈی نے کہا جیون تیلکشے کے سکارات مکھ ندیجے ہیں اور جتنی زیادہ بھاگی داری ہوتی ہے پر ارنام اچھے ہوتے ہیں پی اے موڈی نے کہا جنہ دھن کھاتے میں چار سے پانچ گناہ بڑھوتی ہوئی ہے لوگوں کو پینے کا پانی ساف مل رہا ہے اترس پردیش میں ویڈان سفر چناف کے لیے بیجے پی ایکشن موڈ میں آ گئی ہے یو پی کے مکہ منتری یوگی عدیتنات نے لکھنوں سے چار سو تین پرچار رتوں کو روانہ کیا بیجے پی کی جن وشوا سیاترہ کے رت کے بعد اب پارٹی ڈیجیٹل رت کا سہرہ لینے جا رہی ہے یہ رت یو پی کی سبھی چار سو تین ویڈان سفر سیٹوں پر جائیں گے پیانگا گاندھی نے چناف کے بعد گٹ بندھن کی پریشتی ہونی کے سوال پر کہا کہ ان کی پارٹی اس پر ویچار کرے گی لیکن بیجے پی کو چھوڑ کر باقی سبھی پارٹیوں کے لیے گٹ بندھن کے دروازے کھلے ہیں بی منتری انیلویچ کرنال میں 26 جنوری کو آیوجود کنطنطر دیو سماروں میں بطور مکھے اتی تھی انہوں نے شرکت کی راشتر دھجا روحنت پر کر پریڑ کی سلامی بھی لیں گے تو اتنا میں ودایق نایان پال راوت نے گرامینوں کو بڑی سوگا دی 86 لاکھ کی لاغت سے گرامین کشتر کی تین سڑکیں بنیں گی جس سے درجنوں گاؤں کو آوہ کم بنوی آسانی ودایق نایان پال راوت نے کہا کہ 86 لاکھ روپے کی لاغت سے بننے والی تین سڑکوں سے درجنوں گاؤں کے لوگوں کو راحت ملے گی ایکسٹر گرین ڈیزل اور گرین کومبو لوبریکینٹ کا بھارت کا پہلا ٹرائل ہریانہ کے بلگگڑ بسندے سے شروع کیا گیا اس موقع پر پریوہن منتری مولچنگ شرما مکھی اتیتی کے طور پر پہنچی انڈین آئل کے آر اینٹی ڈی سینٹر کے ندیشک اور وہاں موجود رہی مولچنگ شرما نے کہا کہ خاص بات یہ ہے کہ آئل کی خود بھی سرکاری کاریالیوں میں پینچن بنوانے کو لے کر دھکیے کھا رہے بزرگوں کے لیے فردباد کی ویدھائک نریند کپٹا نے راحت دیتے ہوئے اپنے کاریالے میں پینچن شویر لگوایا فردباد ویدھان سباک شیطر کی بزرگوں کی پینچن بنانے کے لیے کاغذاتوں کی ستیپن کے ساتھ ان کی میڈیکل جانچ بھی کروائی گئی اور اس دوران بزرگوں کے یہاں بیٹنے کی زبستہ کی گئی پیم مودینی دیش بھر کے 112 آکانشی زلو میں ڈی سی کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ سے سیڈی باتشیت کی جس میں ہریانہ کے ایک ماتر آکانشی زلہ میوات میں سنستھاگت ڈیلیوری میں سودھار کے لیے جمکر پرشنسہ کی گئی پیم نے کہا کہ آکانشی زلو کی لیسٹ ورش 2018 میں آئی تھی اسمیں میوات کا 40-50% سنستھا کی ڈیلیوری تھی لیکن اب بڑھ کر 90% ہیں امبالا کے کانگریس بھون کے باہر ایک پروپٹی ٹیکس بقایا کا نوٹس جس پا کیا گیا جس کے بعد کانگریس پر اپنی میڈھیوں میں حل چل دیز ہو گئی پیدش کانگریس کمیٹی دوارہ ایک پتھو لکھ کر ریپلائی دیا گیا نوٹس غلط ہے کانگریس بھون ایک انسٹیٹیوشنل بیلڈنگ ہے جو نوٹس لگایا گیا وہ کمیشل بیلڈنگ کی طرح پر لگایا گیا دیشمر پیشلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے لگ بھر تین ڈشمر تین سات لاکھ نئی کیس سامنے آئے ہیں چار سو اٹھاسی لوگوں کی موت ہوئی ہیں دیشمر میں کورونا کے نئے ویریانٹ اومکرون کا خطرہ تیزی سے پھیل رہا ہے دیش کے انتیس راجعہ میں اومکرون کی معاملی تس ہزار کے پار lane مہاراچھن میں کورونا کے چوبیس گھنٹے میں ارتالیس ہزار سے زیادہ نئی ماملی سامنے آئے ہیں سیٹیس لوگوں کی موت کانادک میں کورونا کے چوبیس گھنٹے میں ارتالیس ہزار nou ان ہریانہ میں 24 گھنٹے پہ کرونا کے 9,655 نئی معاملے سامنے آئے 12 مریضوں کے موت ایک دل میں 9,247 مریض ریکوورد گروگرام میں کرونا کے 2,845 نئی معاملے سامنے آئے 24 گھنٹے پہ 2175 مریض ریکوورد ہوئے ہیں دو کی موت پردباد میں 24 گھنٹے پہ کرونا کے 1,116 نئی معاملے سامنے آئے کل سنکھویتوں کی سنکھیا 12,000 کے پار ریوانی میں 64 گھنٹے پہ کرونا کے 123 نئی معاملے سامنے آئے 165 مریض ریکوورد ہوئے ہیں ایک دل میں 24 گھنٹے پہ کرونا کے 283 نئی معاملے سامنے آئے 171 مریض ریکوورد ہوئے من ایک کرونا کا کہہر جاری جہاں ترچلی 24 گھنٹے پہ کرونا کے 372 نئی معاملے سامنے آئے 24 سے زیادہ ڈاکٹر سمیت سباستے کرنے پی سنکھ ریکو کرو فردباد میں پلول کی طرف سے آنے والے بھاری واہنوں پر رات دس بجے سے لے کر تیز تاریخ دن کے ڈیڑھ بجے تک پتی بند رہی گا گنٹنٹر دیوست پر رینزل پریڈ کے چلتے دلی جانے والے بھاری واہنوں پر روک لگا دی گئی ادھر دلی کی سیمائیں بھی گنٹنٹر دیوست کے مدینظر سیغ کر دی گئی اگر کسی بھاری واہن چالک کو دلی کی طرف جانا ہے تو وہ صرف KGP مارک سے ہوتے ہوئی جا پائے گا کو لے کر دوہزار پلس کرمی تانات کیے گئے تاکہ کسی بھی انہونی ایک ہٹنا سے رکھا جا سکے رتیا کے گاؤں کھائی میں ایک نیجی کمپنی کا موبائل ٹاور لگنے سے گاؤں کے لوگوں میں بھاری روش ہے ٹاور لگنے کی کارے کو لے کر گرامی لام بند ہوئے ہیں اور نیجی کمپنی کے خلاف جم کرنا رکھا سکے گئے گاؤں کے لوگوں نے عارف لگایا کہ اسی کمپنی کا گاؤں میں پہلے بھی ایک ٹاور لگا ہوا ہے دوسرا ٹاور لگنے سے گاؤں میں ریڈیشن پھہ لے گا گاؤں کے لوگوں نے یہ عارف لگایا کہ جسی وقت کی جگہ ہے یہ ٹاور لگایا جا رہا ہے جس ٹاور لگایا جا رہا ہے وہاں گاؤں میں نہیں رہتا اور اس کشکات گاؤں کے لوگوں نے ایس ڈی ایم کو دی ہے کرکشرت کے لادوہ ایس ڈی ایم عنوبرہ و مہتا نے کہا گھنٹن تر دیوہ ساناج منڈے میں کو ویڈ کے نیموں کے انوسار منایا جاہے گا ایس ڈی ایم عنوبرہ و مہتا نے کہا کہ کو ویڈ کے نیموں کے انوسار یہ گھنٹن تر دیوہ دیوہ سمنیا جاہے گا جس میں پولیس کی ٹکڑی اور انسی سی کی ٹکڑیاں دوارا سلامی دی جائے سردباد میں اراولی کی پاہڑیوں میں ملے امرت گائیوں کے زخیرے سے ون بیبھا کی کارش ریلی پر سوالی انشار بی جی پی پردیش پروکتہ سورج پال اممو کے معاملے میں جانکاری ملنے پر سمندی تعدیقاریوں کے خلافے کمیٹی کا گٹھن کر جلد ہی دوشوں کے خلاف کاروائی کرنے کی بات نہیں حالانکہ اس معاملے میں خبر چلنے کے بعد کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ملت جانوروں کے ٹھیکے دار کرجن اور اس کے چاہ ساتھیوں کو گرفتار کر جلد ہی دیا ہے سرسہ میں کشتی کھلاڑی کے سمرتھن میں گرامینوں کا پرتیمی دی مندل پولیس سے دکشک کاریالے میں پہنچا کھلاڑی کی خلاف مہیلہ ڈاکٹر کے شکایت پر درج کیس کا گرامینوں نے ویروت جتایا ساتھی الاش میں لاپرواہی برتنے والے اسپتال کے ڈاکٹرز پر کاروائی کی مانگ کی ہے درسل دو مہینے پہلے کھلاڑی کا اسپتال میں آپریشن ہوا تھا اس کے بعد بھی کھلاڑی ٹھیک نہیں ہی اسپتال میں کھلاڑی اور اس کے سمرتھن میں آئے لوگوں پر مہیلہ ڈاکٹر نے بات تمیزی کے آروپ لگاتے میں ماملہ درج کروا دیا جس سے جھوٹا بتا کر گرامینوں نے کیس رد کرنے کی مانگ کی کرکشتر میں لکھی گاؤں کا سرکاری سکول باہرمی کلاس تک اپگریڈ ہونے پر رامینوں نے مکہ منتری کا دھنیوار دیا پہلی سٹوڈنٹ دس پی تک کی شکشہ گاؤں میں ہی گرہن کرتے تھے اور باہرمی کی شکشہ گرہن کرنے کے لیے 25 سے 30 کلومیٹر کا سپتہ کرنا پڑتا تھا کرونڈا کے کوہنڈ میں مہا درام یوجنا کے کاریوں میں بھاری گڑھ بڑی اجاگر ہوئی یوجنا کے تحت گاؤں میں بھومیگت سیور لائن بچھائی گئی رتیا میں بجلی ویبھا کا ساترزار اوپ بھوکداؤں کی طرف سے بجلی ویبھا کا دس کروڑوں روپے سے بھی زیادہ کا بقایا بجلی ویبھا کے از ڈیو نے انیکو ٹیمو کا گٹھن کیا جو بجلی کا بل نہ بھرنے والے اوپ بھوکتاؤں کی میٹر اتر وانے کے لیے جاتے ہیں بجلی ویبھا کی اس کاروائی سے لوگوں میں نے ہڑ کم پمچا یمنی نگر میں وشیش موہیم پولیس کا نشا مکتی ابھیان جاری ہے الگ الگ لاکھوں میں کئی ساماجک سنسائن سکری ہیں جو پولیس پرشاسن کا سہیوگ کر کے نشا کرنے والوں کی پہچان کر رہی ہے گھرونڈا میں بی ڈی پی او سبھاگار میں ویلپیئر ایسسیشن کی بیٹک ہوئی ہے بیٹک میں پرانی پنشن گوچنا میں شامل کرنے کی مانگ گرام سچی ویلپیئر ایسسیشن نے اٹھائی ہے مہین ویلپیئر ایسسیشن کا کہنے کی سرکار ان کی مانگوں کو پورا نہیں کرتی ہے تو آگامی روپ ریکھا تیار کی جائے گی پردباد کی دبوہ کولونیوی کسانوں کی دکان میں اوید روپ سے شراب کا ٹھیکہ چل رہا ہے شراب ٹھیکنے کا نہ تو کھلنے کا کوئی وقت ہے نہ ہی بند ہونے کا کرانی کی دکان میں نہ صرف اوید روپ سے شراب بیچی جا رہی ہے بلکہ لوگ آن لائن سٹا بھی کھیل رہے ہیں کیتل کی سینٹرل بینک آف انڈیا کی ٹیمبر مارکٹ شراخہ میں چار سال فرضی دستاوی سفر کسان کریٹ کارڈ بنا کر لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ روپے کا گھوٹا لہا سروفیوں میں آیا ہے پولیس نے بینک مینیجر کی شکایت پر اچھی اور لوگوں کے خلاب دھوکہ دھڑی کا معاملہ درج کیا ہے سبھی آروپیوں پر زمین کے فرضی دستاویس کے سارے بینک سے کسان کریٹ کارڈ بنوا کر لگ بھگ 91,44,000 روپے کی راشی ہڑپنے کا آروپ ہے پنچکلہ پولیس نے رشوت لے کر کیانڈیڈیٹ کی جگہ پر اکشوہ دینے والے آروپیوں کو پکڑنے کا کام تیز کر دیا ہے معاملے کی جانچ میں خلاصہ ہوا کہ اصلی کیانڈیڈیٹ کی جگہ پولیس کونسٹیبل کا پیپر دینے والے یوپی ایسی کی تیاری کرنے والے یوبا تھے جبکہ فیزیکل دینے والے سپورٹس میں بھاگ لینے والے کھلا رہے تھے پکڑے گئے آروپیوں سے پولیس کو کئی اصلی کیانڈیڈیٹس اور اصلی کیانڈیڈیٹس کی جگہ فیزیکل اور پیپر دینے والے فرضی کیانڈیڈیٹس کے جوڑے دستاویز بھر آمد ہوئے پلبلزلے میں یادیت نیموں کو لے کر چلایا گیا جاگ رکھتا ابھیان رونگ سائیڈ چلنے والے واہن چالک اوپر ٹرافک پولیس پی ڈی ایس پی ستیندر کمار کے نترتب میں ابھیان چلایا گیا ٹرافک پولیس نے گاڑی اور دوپہیا واہنوں اور رونگ سائیڈ نہ چلنے والوں کے چالان بنتے ہوئے نصیحت بھی دی سائیڈ سیٹی میں شراب تسکروں کے خوصلے بلند ہیں شراب تسکری کی سوچنا پر گئی پولیس کے ساتھ مارپٹ کے واردات بھی ہوئی اشبیار فیس تین کی گلی نمبر تیرہ میں ریڈ کرنے گئے تین پولیس کرمیوں کے ساتھ بے رہنی سے مارپٹ کی گئی ایسی بلوند کے سر میں گم بھی چوٹے آئی ہیں جس کے مدر نظر پولیس نے معاملے کی چانچ شروع کی پولیس نے اس معاملے میں ماملہ درج کر لیا ہے شراب تسکروں کو گرفتار کیا ہے کیتھل خورانہ روڈ پر گیا سیلنڈر پھٹنے سے ہوا دردناک حادثہ سیلنڈر پھٹنے سے گھر میں دراری آئیں حادث میں تین بیٹھ تکھایا ہے میواد کے پنگوان تھانکشت میں ایک عجیب و غریب گھٹنا سامنی آئی محض دس سال کے ایک بچے نے خود کو گولی مار لی رہتر پیچورو کے خوصلے بلند دندہارے بدماشوں نے ان آر آئی کے گھر پانچ لاکھ روپے سے حاصف کے واردات کے دوران گھر میں دو مہی لائیں سوچنا ملتے ہیں موقع پر پہنچے پولیس نے معاینہ کیا جانٹ کی شروعات کی آروپیوں کو جلد گرفتار کرنے کا آشوا سنگیدہ روتر کی مہم قصبے میں بدماشوں کا آتنک کرانے کی دکان پر پسٹول کے بل پر ڈیڑھ لاکھ کیش دو اگوٹھی موبائل لوٹ کر چور فرار چاری اگوٹوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا بدماشوں کے قطوع سی سی ٹی وی میں قید پلول میں ہوڑل کی گوشالہ میں بھوک اور علاش نہیں ملنے سے روزانہ دو سے تین گائیوں کی موت سوئی گوشالہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ زلے کی سب سے بڑی گوشالہ ہے اس کے بھی تک چھ سو گائیں گولہ چیکہ میں دکانداروں کے اقصے کو دیکھتے ہوئے پولیس نے دودھ کی ڈیری میں چل رہی کریانہ کی دکانوں کو جرمانے کی چیتاوی دے کر بند کروایا دراصل مہماری الٹ کے تحر شام چھے بجے دکانوں کو بند کروایا گیا لیکن کچھ دکاندار دودھ کی ڈیری کی آڑ میں کریانہ کی دکان چلا رہے تھے دکانداروں نے کھٹا کر پولیس کو فون کر بلایا اور کہا کہ کرانے کی ان دکانوں کو بند نہیں کروایا تو وہ اپنی دکانے بھی بند نہیں کرنے دیں گے ججزر کے بادلی میں پیسو کے لین دین پر ایکی وقت کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کا آروفی گاؤں کے ہی ایک شخص پر اس کا آروف لگا ہے فلحال پولیس نے معاملہ دوچ کر لیا ہے گروگرام کے بھونسی علاقے میں ستھت ٹینٹ گودام میں آگ لگنے سے کروڑوں روپے کا نفسان ہوا سوچ کا ملتے ہی دمکل گاڑیاں موقع پر پہنچی آگ پر قابو پایا گیا اور جب تک دمکل فرمی آگ پر قابو پاتی تب تک آگ سے پوری امارت جل کر خواہ کریمت رہی جس وقت آگ لگی اس وقت امارت میں لوگ موجود نہیں تھے ممبائی میں ایک بیس منزلہ بلڈنگ میں بھیانک آنکھ لگ گئی حادثہ ممبائی کے تار دیو علاقے میں ہوا ہے کملہ بلڈنگ کی اٹھارویں منزل پر آنکھ لگ چکی ہے یہ آگ لیول تین کی ہے حادثے میں اب تک سات لوگوں کی مار دمکل کی تیرے گاڑیاں موقع پر موجود فائر پرگٹ کی اور سے آنکھ پر قابو پانی کی کوشش دلی انسائر میں ایک بار پھر سے موسم نے کروٹ لی چیت لہر کے بعد اب بارش میں تھنڈ بڑھا دی رازدھانی کے ادکتر علاقوں میں آدھی راز سے بارش کا سلسلہ جاری موسم میں بھاگنے رازدھانی اور آس پس کے علاقوں میں آج دن بھر رکھ رکھ کر بارش ہونے کا انمان جتایا ہے دلی انسائر کے کئی علاقوں میں بونہ باندھی کچھ جگہوں پر ہلکی سی مدھم تیورتہ کے ساتھ بہچھا رہے ہیں دلی میں ہلکی سی مدھم بارش کو لے کر یلورت سردھواؤں کے بیچ ہونے والی بارش سے تھنڈوں ٹھٹو ٹون بڑھنے کی سمبھاونا موسم ویبھاک کے انسائر گروگرام کے پشتریم ویکشوب کے کارن موسم میں مزاج بدل رہا ہے اور اس کے چلتے 223 جنوری کو بارش ہوگی آج گرد چمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ زیادہ اسثان اوپر میں ہلکی سی مدھیم بارش کی سمبھاونا 23 جنوری کو ہوا کی گتی سامانے سے زیادہ اگلے دو دینوں کی دوران نیونتم تاپمان میں کوئی بڑا بدلاب نہیں ہوگا اس کے بعد زلے میں چار سے چھے ڈگری سیلسس کی گرہ بٹائے گی آج ادکتم تاپمان 17 ڈگری سیلسس اور نیونتم تاپمان 10 ڈگری سیلسس رہنے کی سمبھاونا برسات سے ایک طرف جہاں ٹھنڈ بڑھ گئی وہیں فصلوں کو بھی نقصان ہوا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس برسات سے سب سے زیادہ نقصان سرسوں کی فصل کو پھو گا سرسوں میں آپ پھول آنے لگے ہیں اس برسات سے پھول جھڑ جائے گا جس کے وجہ سے سرسوں کالی پڑ جائے گی اس کسانوں کا کہنا ہے ابھی گیہوں کی فصل میں پانی کی سچائی کی ضرورت تھی لیکن اس برسات سے گیہوں کی فصل کو زیادہ فائدہ زیادہ تر کسان اس برسات کو بے محسن برسات بتا رہے ہیں جھڑ 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 میں رک رک کر بارش ہو رہی ہے اور اس کے وجہ سے تاپان میں گراوٹ ہے وہی تیز بارش فصلوں کے لیے نقصان دائے شادی کے تین سال کے بعد پریانکا چوکرہ بنی ماں سیروگیسی سے ہوئے بچے کا جنم 2018 میں امیریکی گایت سکی تھی شادی موسیقی موسیقی